بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم میں افیائی سے آپ کا عربی ٹیچر ارشاد سر آپ سے مخاطب ہوں آج کا ہمارا موضوع ہے زمائر اور اس کے دو حصے ہیں زمائر متصلہ زمائر منفصلہ اور زمائر منفصلہ ہم نے پہلے لیکچر میں پڑے ہیں آج میں آپ کو زمائر متصلہ کے بارے میں بتاؤں گا زمائر متصلہ وہ اسم ضمیر ہیں جو کسی لفظ کے ساتھ ملا ہوا ہو اور الگ استعمال نہ ہوتا ہو اور اسے ضمیر متصل کہتے ہیں جیسے غلام ہو اس کا غلام یا کتاب کا تیری کتاب ان مثالوں میں ہو اور کا زمیر متصلہ ہے اب آپ کو دکھائے گئے نقشے پر نظر رکھنی ہے میں آپ کو تفصیل سے زمائر متصلہ کے بارے میں بتاؤں گا اوپر آپ دیکھیں گے پہلے لکھا ہے واحد جیسے آپ کو پہلے بتایا گیا ہے کہ عربی میں واحد ایک کو بولتے ہیں تصنیہ دو کو بولتے ہیں اور جمع دو سے زیادہ کو بولتے ہیں مذکر کے لئے ہو یعنی اس کا ہما یا وہ ہما وہ دونوں ہم وہ سب منس کے لئے ہا وہ ایک عورت ہما وہ دو عورتیں ہننا وہ سب عورتیں مخاطب یعنی حاضر مذکر کے لئے کھا تو یا تیرا کھما تم دو مرد کھم تم سب مرد ایسے ہی منس کے لئے کہ تو یا تیرا کھما تم دو عورتیں کھنا تم سب عورتیں ایسے متقلم یعنی خود بولنے والا مذکر میں ایک مرد نہ ہم دو مرد نہ ہم سب مرد ایسے ہی منس کے لئے یا میں ایک عورت یا نہ دو عورتیں جیسے بولیں گے ہم دو عورتیں نہ ہم سب عورتیں تو نہ جو ہے یہ تصنیہ یعنی دو کے لئے مذکر اور مونس دونوں میں استعمال ہوتا ہے اور نہ جمع کے لئے دو سے زیادہ جو ہے ان کے لئے استعمال ہوتا ہے ایسے ہی ہما ہما مذکر اور مونس گائب کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے کما کما یہ مخاطب مذکر اور مونس دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے باقی وصل ڈالتو ڈالتو